وہ پاکستان جس کو مالی امداد کی اور بین القوامی کرزوں کی ضرورت رہی اور اپنی معیشت کو سہارہ دینے کے لیے بینکرپسی سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف جیسے پروگرام میں بادلہ نحاستہ جانا پڑا اور دوست احباب کی مشاورت سے ان کی مدد سے آلٹی میٹلی پاکستان کو اس مشکل ترین سیچویشن سے باہر نکالنے کے لیے ایک قائدانہ رول جو وزیراعظم پاکستان کا تھا وہ دا ہوا اور آج جہاں ہم بین القوامی ڈپلومیٹک کور کو اسلام آباد میں جو بیٹھی ہے دارالخلافہ میں اسے یہ روز جو ہے وہ معیشت میں بہتری کی نوید سنائی دیتی ہے ہماری جو ترقی کی شرع نمو ہے اس پہ دنیا ڈسکیشن کر رہی ہے پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے ریمیٹنسیز ہیں وہ پاکستان کے روشن مستقبل کی داستان بیان کر رہے ہیں جو پاکستان کے اس وقت ایکسپورٹس میں ریکارڈ ایکسپورٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ دنیا کو پاکستان سے جھوڑنے کا باعث بن رہے ہیں اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمارا جو ریونیو جنریشن تھی کرونا کے باوجود وہ چار ہزار عرب کو ٹچ کی ہے اور وزیر اعظم پاکستان کا جو عظم ہے کہ میں نے اس ملک کو سیلف ریلائنس کی طرف لے کے جانا ہے پاکستان کو جو انگریز سے ہم نے جسمانی ازادی حاصل کی تھی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم معاشی ازادی کی طرف بڑھیں تو اس معاشی ازادی کو حاصل کرنے کا سب سے اہم جو پیرامیٹر اور ایک اپشن ہے وہ ٹورزم ہے تو ٹیررزم سے ٹورزم تک کا جو سفر ہے وہ ہی حقیقی پاکستان کا تعرف اور شناخت ہے